ایک بڑی خبر آ رہی ہے سونے کے داموں میں زبردست گراوٹ کی یہ خبر ہے جہاں سونے کے دام گیارہ مہینے کے اپنے نچلے سطر پر آگئے سونے و چاندی خریدنے والوں کی بلے بلے اس حبتے سونے و چاندی کے دام ہوئے دھڑام نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا سونے و چاندی کے بھاو لائیو میں دوستو جن ماتاو بہنوں کو سونے و چاندی کے گہنے بنوانے ہیں یا پھر سونے و چاندی میں نویس کرنا ہے ان کے لیے ساندار موقع ہے آپ کو بتا دے دو مہینے بعد اس حبتے سونے و چاندی کی قیمتوں میں بھاری گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں یدی آپ بھی سونے و چاندی کے گہنے بنوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بالکل آخری تک دیکھیں ساتھی روزانہ سونہ و چاندی کے تاجہ بھاو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دینا ساتھی آپ ہمارا ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنے سہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سہر کا سونے و چاندی کا بھاو آپ کو بتا سکیں چلیے پہلے جان لیتے ہیں آج چاندی کے کیا بھاو ہیں آج ایک گرام چاندی کا بھاو 69 روپے دس پیسے ہے آٹھ گرام چاندی کا بھاو 472 روپے 84 پیسے ہے دس گرام چاندی کا بھاو 592 روپے 60 پیسے ہے سو گرام چاندی کا بھاو 5910 روپے ہے وہیں آج ایک کلو چاندی کا بھاو 6960 روپے ہے دیکھا جائے تو اس ح insufficienture mendicap dar 62,500 روپے آج ایک کلو چاندی کا بھاو ہے 6960 روپے دیکھا جائے تو اس اپتے ایک کلو چاندی میں 3394 روپے چاندی سستی ہوئی ہے ساتھی دوستو یدی آپ سونا و چاندی کے گہنے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بلکل صحیح سمجھ ہے چلیے اب جان لیتے ہیں آج 18 کریٹ کے حساب سے سونے کی کیا بھاؤں ہے دیکھا جائے تو آج 18 کریٹ کے حساب سے 10 گرام سونے کا بھاؤں 4880 روپے ہے چلیے اب جان لیتے ہیں آج 22 کریٹ کے حساب سے سونے کی کیا بھاؤں ہے آج 22 کریٹ کے حساب سے 1 گرام سونے کا بھاؤں 4925 روپے ہے 8 گرام سونے کا بھاؤں 49400 روپے ہے 10 گرام سونے کا بھاؤں 49250 روپے ہے 100 گرام سونے کا بھاؤں 4925 روپے ہے دیکھا جائے تو اس اپتے 22 کریٹ کے حساب سے 100 گرام میں 10,000 روپے اور 10 گرام میں 1000 روپے سونا سستا ہوا ہے وہیں آج 24 کریٹ کے حساب سے 1 گرام سونے کا بھاؤں 5047 روپے ہے 8 گرام سونے کا بہو 40,376 روپے ہے 10 گرام سونے کا بہو 50,470 روپے ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے یہ بہو بدور جیشٹی ہے اس بہو کے اوپر آپ کو 3% جیشٹی الگ سے پی کرنا ہوگا